موسیقی نمسکار دوستو آج کا تاجہ خبر جہاں ایک طرف چین کی سچائی سامنے نکل کے باہر آ رہی ہے تو وہیں پینگون علاقے میں بھارت نے مچائی حلچل پڑھائی بیچینی ایلی سی پر مچایا بھارت نے کوہرام ایسا ایک سن پہلے کبھی نہیں لیا گیا بھارت کے دوارہ آئیے سنتے ہیں اس سمچار کو بستار سے اس وقت چین کی حالت اپنے دیس میں بہت ہی بری ہو چکی ہے تو وہیں اب وہ جس دیس میں اب وہ یہ چاہتا تھا بھارت کو نکال کر باہر فیک دے بھارت کے بڑھتے ہوئے رشتوں سے وہ کافی پریشان تھا اب اسی دیس میں چین کو لگا سب سے بڑا جھٹکا میڈل اسٹ کے دیسوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے پرواہو کو دیکھتے ہوئے چین جل بھن رہا ہے دو ہزار چودہ سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اگر موڈی پردان منطری بنتے ہیں تو تب تو ہمارے میڈل اسٹ سے ریلیشن بہت خراب ہو جائیں گے لیکن اس کے اولٹ ایسا ہوا کہ پردان منطری کے سطح پہ آتے ہی یو اے ای بہرین اور سعودی عرب ان سب سے رشتے بہت ہی مجبوط ہو گئے بلکہ ان مسلم دیسوں نے اپنے اپنے دیسوں کے سروچ سمان سے سمانت بھی کیا معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا تو وہیں کئی طرح کے پروجیکٹ میں بھی بھارت کو سامل کیا گیا اور بیپار بھی کافی مجبوط ہو گیا تھا تو وہیں چین کو ایک بہت بڑا موقع ملا تھا اجرائل اور فلسطین کے معاملے میں فلسطین معاملے میں یو اے اے میں فلسطین کو سمرتن کر کے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میڈل اسٹ میں اپنا ایک جگہ بنائیں گے لیکن اب کرموں کا پھل میڈل اسٹ میں ملنا شروع ہو گیا ہے چین کو چین اتنا چین اتنا زیادہ بدنام ہو چکا ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگائیں شروع شروع میں جب میں ہماری پھیلی تو چین نے کسی طریقے سے میڈل اسٹ کو اپنے طرف کھیچ لیا اور یہاں پر اپنے ویکسین کو بیچ دیا یو اے ای کے ساتھ ساتھ بہرین نے بھی ایسا ہی کیا سعودی عرب نے بھی ایسا ہی کیا اب چین جب اس جگہ پر گھوسا تھا تو اس نے ایسا کہا تھا ایک ٹکے کے دو خوراک لگوانے ہوں گے یو اے ای اور بہرین نے بھر بھر کے ٹکے خریدے اور سارے لوگوں پر لگوائے بھی اور بھر بھر کے پیسے چین کو دیے اور چین نے کمپلیٹ چونہ لگایا سعودی عرب اور بہرین کو لیکن یہ دیکھا گیا گیا کہ چین کے ویکسینوں کا کسی طرح کا کوئی فائدہ لوگوں پر نہیں پہنچ رہا ہے اس کے بعد چین نے اپنی رنیتی بدلتے ہوئے یہ کہا کہ دو خوراک سے نہیں ہوگا اب ان کو ایک ڈوج اور لینا ہوگا جسے اس نے بوشٹر ڈوج کہا یعنی کہ ایک کمائی کا جریہ پھر انہوں نے کھول دیا سعودی عرب اور یو اے نے من مسوس کر کے رہ گیا لیکن بہرین نے ایک بہت بڑا کانڈ ہو گیا دراصل بہرین میں ایک قیدی کی موت ہو گئی لیکن ان کی وجہ سے بہرین میں سیکڑوں لوگ پردرسن کرنے پر اتارو ہو گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سخت جو مرا ہے یہ چینی ٹیکہ کے وجہ سے مارا گیا ہے اب اس کے لئے بہرین کی سرکار کو دوست دیے دے رہے ہیں پردرسن کاری پردرسن کاریوں کا کہنا ہے کہ کنگ احمد بن عیسیٰ براقت کی موت کے لئے جمع دار ٹھارانا چاہیے اب یہ سخت براقت جس کی عمر 48 سال تھی اس کو ٹیکہ لگایا گیا اور اس کے بعد اس کی استطی بھی اڑتے چلی گئی اور بہرین میں بیباد کھڑا ہو گیا چین کے خلاف دیکھئے دنیا بھر میں چین بری طریقے سے بدنام ہوتے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے چینی ویکسین لینے والے کو اپنی ہاں انٹری دینے سے منع کر دیا ہے اور یو اے ای نے بھی ایسا ہی کیا چین کا پلان پوری طریقے سے وفل ہوا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے ایسا سوچا تھا کہ بھارت کے ویکسین کوٹ نیتی کو وہ چنوٹی دے گا تو وہیں چینی ٹیکہ چین کے لئے کال بنتا جا رہا ہے تو اہی بھارت نے دوسری طرف پینگون علاقے میں چین کو چنوٹی دیتے ہوئے ایک بہت ہی بڑا دھماکے دار قدم اٹھایا ہے اور اس بار کا جو ایکسن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک بھارت کے لیے لسی کلیم ہے یعنی فنگر آٹھ تک کئی بھارت اس کے لئے بڑا پلاننگ تو نہیں کر رہا ہے آپ اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں یہ علاقہ ہی لڑائی کا سب سے بڑا گھر بنا ہوا ہے ویسے بھارت اور چین کے بچ ڈس انگیجمنٹ کے لئے بات بھی ہو گئی اور فائنل بھی ہو گیا اور کچھ دور کے ڈس انگیجمنٹ ہوئے بھی لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہاں پر چین اب اپنے ملٹری بلڈ اپ کرنے جا رہا ہے کر رہا ہے اپنی سینہ کے لئے ساز و سمان بھی بنا رہا ہے ساتھی ڈیپنس سسٹم بھی اب بھی پرنٹ لائن پر تینات کیا ہے مطلب پوری طریقے سے ڈس انگیجمنٹ ابھی اس علاقے پر چین نے نہیں کیا ہے پچھلے سال یہ فنگر والے علاقے میں جھگڑا بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تھا جس کے بعد بھارتی سینہ نے آگے بڑھتے ہوئے فنگر فائب تک کبجہ کر لیا تھا جیسے ہی بھارتی سینہ فنگر فائب پہ پہنچی تھی ویسے ہی چین نے اپنے پیٹرولنگ بوٹ ہانگ سانگ جھیل میں اتار دیا تھا جو بھارتی سینہ کے لیے ایک بہت بڑی پرسانی کا کام کر رہی تھی کیونکہ بھارتی سینہ کی ہر ایکٹیویٹی کو ہر گتیویدیاں کو اس بوٹ کے دوارہ بہت قریب طریقے سے نجر میں رکھا گیا تھا اور اس وقت بھارت کے لیے سب سے اولی پرسانی یہ تھی کہ ان کے بوٹوں کو ٹکر دینے کے لیے بھارت کے پاس پریابت سنکھا میں نو تو بوٹ تھی اور نہ ہی سمیہ تھا کی طورت اتنی بڑی سنکھا میں بوٹ کو اپلبد کرائے جائے پر پھر بھی بھارتی سینہ نے پیٹرولنگ بوٹ کا انتظام کیا تھا اور وہاں پر حالات کو کابو میں کرنے کی کوشش کی تھی ویسے آپ کو بتا دے بھارت کے اس ایک سال کے درمیان میں انہوں نے ایسا کچھ بھی سیکھا نہیں ہے یا پھر اپنی تیاری اور مجبوط نہیں کی ہے ایسا سوچنا بھی ایک طرح کا بھول ہے جیسے ہم عام جنتہ یہ کہتے ہیں کہ چین کے اوپر بھروسہ کرنا ایک پرکار کی مرخطہ ہے ویسے ہی ہمارے ٹاپ آفیسر اور کامینڈنگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ چین کے اوپر بھروسہ کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتے ہیں تو وہیں بھارت نے بھی بیدیسوں سے بھی اب ہتیار منانے شروع کر دیئے اور ایسا ہتیار جو چین کو تورنت اور کڑی جواب دے سکے اور اسے تورنت سبق سکا سکے تو آپ کو بتا دے اکسائی چین ایک بار پھر بھارت کے نسانے پہ آ گیا ہے اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس بار کی لڑائی میں اکسائی چین بھارت کے پاس ہوگی کیونکہ اس لڑائی میں بھارت نے پوری طریقے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اس پینگونگ سوہ دھیل میں جس وقت اب چین نے اپنے بوٹ سے اتارے تھے یا پھر پیٹرولنگ کرتے تھے اس وقت آٹھ دس کی سنکھیاں میں وہ سامنے ہوتے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اتنی ہی سنکھیاں میں پیچھے بھی ہوتے تھے تاکہ اگر کسی طرح کا بعد بیواد بڑھتا ہے تو اکٹھے سترہ اٹھارہ بوٹ اس جگہ پر پہنچ جائیں تو وہیں بھارت نے بھی تاچین کی اس بڑی طاقت کو کمجور کرنے کے لیے ایک بہت بڑی آرڈر دے دیا ہے بھارتی سینہ نے سترہ بوٹس خرید لیے ہیں جو خاص کر کے پینگونگ سوہ علاقے میں تینات ہوں گے اور ان بوٹس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ 35 فٹ لمبے اس بوٹ میں ان میں کبھی بھی ہتھیار سجائے جا سکتے ہیں اس بوٹ میں ہتھیار لگنے کے بعد بھارتی سینہ کو بہت ہی زیادہ مجورتی پردان کرنے جا رہا ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی سینہ کا مومنٹ پینگونگ سوہ علاقے میں کافی تیج ہو جائے گی بڑی بات یہ ہے کہ یہ بوٹ جس کی کوائلیٹی اتی اتم ہے تو وہیں وہ ہلکے ہتھیاروں کے بعد پینگونگ سوہ علاقے میں ایک نیا ہی جلوہ دکھائیں گی ویسے کہا جا رہا ہے کہ بھارتی سینہ جلد ہی اس میں لائٹ ہتھیار کو لیس کر دے گی تاکہ بسم پرستیتی میں وہ اور بھی خطرناک ثابت ہو تو وہیں چین کے ایک نام چین بسسگی نے راشت پتی سی جنگ پنگ کو ایک اچھی شلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کو اسٹھائی دسمان نہ بنائے جہاں چینی بریشت پرتکار سی جی انگ تاؤ نے کہا کہ گلوان گھاس ہنسا میں سے پہلے دونوں دیس ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ دیتے تھے اور پی ام موڈی اور سی جنگ پی کے بیچ ایک اچھی دوستی تھی ان دنوں چین کا امریکہ کے ساتھ سی تیود چل رہا تھا اور زیادہ تر بسسگیوں کا کرنا تھا کہ چین کے لیے بھارت کو الگ کرنا اس کے اپنے لیے بیعا ہوگا ٹھیک ایک سال بعد وہی ہوا جس کی چتابنی انہوں نے دے رکھی تھی بھارتی بزنس منتری جے سنکر نے پچھلے میں نے کہا کہ بھارت چین کے ساتھ کافی زیادہ بگڑ چکے رشتے اب دو رہا پر ہیں تو یہ لسی پر پھول ایکسن والے موڈ میں ہے بھارت ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھیکسین کٹ نیتی میں چین کبھی بھارت کو ہرا پائے گا کمنٹ کر کے اپنا رائے جیرور بتائیں